بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصری میں ہم علیکشہ حضرت تعریف اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایکٹی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا مجھے اچانک یہ ویڈیو بنا نہیں پڑ گی کیونکہ ایک طرف صدر پاکستان نے جیل کے دروازے کھول دیئے عمران خان کی رہائی کے عالت سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور دوسری طرف جی اچ کیاو میں ہنگامہ مجھ چکا ہے ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر کیا بات زیرے بیس رائے گی اور آرمی چیف نے ذرائع کے مطابق کن اہام لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اس وی لوگ کے اندر وہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو انتہائی پورٹڈ ہے ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہاں تو لازمی سے کہا لیچے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ایکسکلیوزیو ڈیٹیلز آپ تک برک پہنچتی رہے اسی طرح ہمارا اور آپ کے یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے سکے ناظرین کے لئے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال میں بھی بڑی زیادہ پیچیتگیاں نظر آنا شروع ہو چکی ہیں اور ایک طرف جب پیچیتگیاں نظر آئیں تو دوسری طرف خالات کچھ امید کی کرنے بھی نظر آنا شروع ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتریاں آنا شروع ہو جائیں اس وقت ایک نیا راہ نماز سامنے آ چکا ہے اس وقت ایک نیا فرشتہ سامنے آ چکا ہے اس وقت اس ملک کو ترقی کی راہ پر گمزن کرنے کے لیے ایک اہم طاقتور شخصیت پرعظم ہو چکی ہے اس لیے دھان لیے کہ اب عوام کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اب عوام کو ہمارا ساتھ دینا ہے اور تب جا کر ہم ملک کو بہتر سمت میں آگے لے کر جا سکتے ہیں وہ کام ہو چکا ہے جو آج تک ان 76 سالہ تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا لیکن اب وہ صورتحال بن چکی ہے سب سے ہم بات کر لیں صدر پاکستان ڈاکٹر آرف علوی کی جن کی مدد تقریبا آج مکمل ہو چکی ہے اور آئینی مدد ان کی مکمل ہو چکی ہے صدر پاکستان نے آج ایک خوفیہ ملاقات کی صدر ہاؤس کے اندر اور یہ خوفیہ ملاقات اس وقت بھی ہوئی تھی اس عام شخصیت سے جب عمران خان صاحب وزریعظم تھے اور شیواز شریف صاحب جیل کے اندر موجود تھے اور اس عام شخصیت نے وزریعظم ہاؤس کے اندر بھی ملاقاتیں کی صدر ہاؤس کے اندر بھی ملاقاتیں کی اور جیل میں جا کر شیواز شریف سے بھی ملاقات کی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی اور اس کے بعد عمران خان صاحب اپنے عہدے سے گر چکے عمران خان صاحب عدم اعتماد کے ذریعے انہیں شکست حاصل ہوئی اور شیواز شریف صاحب وزریعظم کی کسی پر بیٹھ چکے یہ وہ آئی شخصیت ہے جب بھی کسی سے ملاقات کرتی ہے تیسارے ملاقات کے بعد حالات اور واقعات بدل جاتے ہیں اس وقت شیواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے تو شیواز شریف صاحب کو وزریعظم کی کرسی تک پنچانے میں بھی اس شخصیت کا عام کردار ہے اور اب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو اب صدر پاکستان سے ملاقاتیں کرنا یقینن یہ ملاقاتیں شیواز شریف صاحب سے یا نگران سیٹ اپ سے بھی ہوتی ہوں گی اور یہ ملاقات یقینن عمران خان صاحب سے بھی ہوگی یا ہو چکی ہوگی اس سارے معاملے سے کھانے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اہم طاقت یہ اہم جو حلقے ہیں یہ جو اہم شخصیت ہے یہ مترک ہو چکی ہے اور اب یہ ملاقاتیں جو کر رہی ہے اس سے عمران خان صاحب کو بہت بڑا بینیفٹ ملنے والا ہے خالات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آنے والے ہیں یا پھر یہ بھی آ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ان لوگوں سے ڈیل کروانے کے حوالے سے پلان تشکیل نے دیا گیا ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک بیجوانے کے حوالے سے لایا عمل تیہ کیا جا رہا ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر رہ کر ہاموش سیمت کے اندر سیاست کریں یہ بھی ہو سکتا ہے اب وہ عام شخصیت احمد دورانی صاحب ہیں احمد دورانی صاحب نے ہمیشہ جب بھی اپنی گاڑی گمائی اپنی گاڑی کا پیہ چلایا یا آپ کہہ سکتے ہیں جب بھی اپنے گوڑے پر سوار ہوئے تب ہی انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ نیا کی ہے احمد دورانی اب وہ زدر ہاؤس کے اندر تقریبا پونہ گھنٹہ خوفیہ ملاقات کی گئی ملاقات کا حوال کیا تھا یہ تو کوئی نہیں مدازگا بڑھ بڑھے جو سینئی تذیعہ کار ہیں انہوں تو یہی اندازہ لگایا کہ بھئی جب احمد دورانی پہلی وزرعظم ہاؤس عمران خان صاحب سے ملاقات کی جیل میں شباز شریف سے ملاقات کی آج شباز شریف صاحب وزرعظم کی کرزی پر ہیں اور عمران خان صاحب جیل کے اندر یعنی کیسی صورتحال بن چکی ہے کہ اب احمد دورانی صدر ہاؤس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یقین جیب میں بھی ملاقاتیں ہوگی اور عمران خان صاحب کی رہائی کی جو چانسز ہیں یہ اب بڑھ چکی ہیں اگر حوارے سے ہم دیکھیں صدر پاکستان خود اب عمران خان صاحب کی ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیاں کھول لے کے چکر میں صدر پاکستان خود جیل کے دروازے کھول لے کے چکر میں کیونکہ اب عدالتی عمران خان صاحب کو جو ریلیف تھا اب وہ ملتا وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ اگلے چاند دنوں تک جیف جسدو پاکستان عمرت بندیال صاحب بھی اپنے عوضے سے ریٹائر ہونے والے ہیں صدر پاکستان بھی جانے والے لیکن اس سارے معاملے کے اندر لگتا نہیں اب عمران خان صاحب کے لیے کچھ بہترییاں آئیں احمد رانی نے اگر ملاقاتوں کا سسلہ جاری رکھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ اہام مقددر جو حلق ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر ہو اس کے دوسری طرف جی ایچ کیاوٹ کے اندر ایک اہام جلاس ہوا ہے اس جلاس کا اس پی آر کے ذریعے علامیات جاری کر دیئے گیا اور یہ کہا گیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو افواج پاکستان ہے یا جو آرمی چیف ہے یہ حکومت کے ذات مل کر معاشی صورتحال میں بہتری لائیں گے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ معاشی صورتحال کے اندر آرمی چیف حکومت کے ساتھ مل کر معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے معاشی بہران سے اس ملک کو نکالیں گے اور ملک کو بہتر سمت میں آگے لے کر جائیں گے اور یہ بہت بڑا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری افواج پاکستانی یہ ایک عظیم افواج پاکستان ایک بہترین فیصلہ کی ہے کہ اب وقت ہے کہ ملک جس سمت میں جا رہا ہے ملک پاکستان کو یقیناً اب بادروں پر کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا الحمدللہ مکمل خاتمہ ہو چکا ہے دشمن کام اٹھا ہے دشمن جو ہے وہ خوفزدہ ہو چکا ہے لیکن اب جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے یہ بورے طریقے سے متاثر ہے اور اب یقین آرمی نے بھی فیصلہ کی ہے ذرائع کے مطابق وہ زغیران دوزوں کے خلاف بھی کروائی کریں گی آرمی چیف نے ذرائع کے مطابق جو عام سرمایہ کار ہیں یا جو بزنس میں ان سے بھی ملاقاتوں کا سزلہ شروع کرتی ہے تاکہ وہ پاکستان کے لئے انویسٹ کریں اپنے کاروبار چلائیں تاکہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو سکے اس سارے معاملے کے بعد اور آرمی چیف کے ایکشن لینے کے بعد ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہے اور اس کے بعد اچینی جو ہے وہ بوری جو ہے پندرہ سور پی جو ہے وہ سستی ہوئی ہے اور اس طرح یقیناً تمام ترچیز نے آج ترچیز کر کے ریورس گیر لگنا شروع چکا ہے اور آرمی چیف کے اس فیصلے کی پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے اگر آرمی چیفزہ بطور وہ خود سٹین لیتے ہیں اور ملکی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہیں لیڈ کرتے ہیں اور اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی پوری پاکستانی قوم آرمی چیف کے اس فیصلے کو ہر مقدم کرتی ہے اور ان کو خراج تحصیل پیچ کرتے ہیں ناظرین مہربا جو اپ ڈیٹ پہنچی تھی اس ویلوگ کے ذریعے آپ کے ساتھ شیر کی کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجئے گا کومنٹ سوکھیں پر کنات کا ازخار کیجئے اپنے دعاوں میں ہمیں یادر کیے گا ہمیں تشجی کا اجازت اللہ حافظ